ملالہ کا ملی کھلچہ پنگے آگئے کہ ملالہ کے ملالہ کے ساتھ آگئے ہیں من میں اتنا ملال ہے کہ ہم کے پاس کوئی جواب نہیں ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے ہمیت رانا کہیں آئیس آئی تو نہیں لکھوارا ملالہ سے نہیں نہیں دیکھیں ملالہ کے رابطے ہیں جب تو پاکستان میں ہیں نہیں آج ہی ایک ہندو پریوار پر اٹیک ہوا مندر توڑے گئے ہیں دکانیں جلائی گئی ہیں اور یہ باتیز آپ جو پاکستان کے بات کر رہے ہیں یا آپ پاکستان کے ہندووں کے بات سوڑ گئے ہیں ان کو جا اپنے پردیر کے ہندو وقار بھارت میں رہ کے کبھی یہاں کی تو بات سکھو وقار بھارت میں رہ کے بھارت کی بات کر لو ان بیٹیوں کے بارے میں سوچو کبھی فیس بک اور ٹویٹر پہ ان کے بارے میں لکھو تب لگے گا کہ آپ میں مردان جی ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ کو ملانا تب اچھی لگتی ہے جب وہ پاکستان کو میں مجھے کبھی اچھی نہیں لگتی ہے ہمیں اس کا چہرہ ہمیشہ نہیں کرتا آپ کو شرمانی چاہیے کہ آپ اس امہ کی بات کرتے ہیں اس امہ کی بات نہیں کرتی ہے جو سیریا میں اور اس کے بات نہیں کرتی ہے وہ یا تو آتنگ وادی میں کری ہیں یا آپ سٹون بیلٹس میں کری ہیں اور پوسٹرز در ہے وقار کیوں پریشان ہو اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو شہزاد بھائی خموش وقار میرا نام ہے شہزاد بھائی وقار یونس کی طرح بات چکتا شہزاد بھائی چھپ کرائیے وقار میرا نام ہے ان کا نہیں ہے پہلی بات میں یہ آپ کو کلیر کر دینا چاہتا ہوں پہلی چیز ہے کلیر کر دینا چاہتا ہوں اگر ابھی کچھ ہمارے بھائی لوگ تھے وہ بول رہے تھے کہ انٹرنیٹ کے چمک شبیر میں چل رہا ابھی تو فون نہیں آن ہوا تو انٹرنیٹ کہاں سے آ گیا پتہ نہیں ان کو رات کو بارہ مجھے سپنا آتے ہوں گے آپ کے پاس کوئی پرمان ہے وقار آپ کے پاس کوئی پرمان ہے کوئی ویڈیو کلپ ہے وقار آپ کے پاس کوئی ویڈیو کلپ ہے فون بند ہے تو میں کنیر بولوں گا فون بند ہے تو میں کنیر بولوں گا وقار آپ کیوں جوڑ بول رہے ہیں جمہوریجن میں نیٹ بھی چالو ہے فون بھی چالو ہے لاداک میں بھی فون چالو ہے نیٹ چالو ہے کشمیر میں کچھ فون چالو ہے لائن لائن پہ پوری چالو ہے لوبائل چالو نہیں ہے کچھ لیمٹل چالو ہے اور کچھ کیس سولیسنٹ پہ انٹرنیٹ بھی چالو ہے تو یہ آپ جو یہ چار ڈسٹرٹ کی سٹوری بائیس ڈسٹرٹ میں گھمانے کی پیاس کرتے وہ نہ کریں وہاں تو گھروں میں بند کیا کشمیر میں کم سے کم یہاں تو اچھا ویسے یہ کشمیر سے ہے امیت رہنا کشمیر سے ہے یہ ہمارے وخار وارٹی کشمیر سے بھی نہیں ہے وخار وارٹی is not from کشمیر دراصل کشمیر سے تو ہمارے کشمیری پندت بھائی ہے یہ تو جمہور سے ہے یہ تو جمہور سے ایک لاریفائی نہیں کرتے تھے ہمارای وائلیشن کوئی نہیں ہے جمہور سے ہے دلی میں رہتے ہیں اور کشمیر کی بات کرتے ہیں آپ کے لئے ہمارای وائلیشن پتہ نہیں ہوتی کیا مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی ہے آپ کے لئے ہمارای وائلیشن ملالا اور اس کو نہیں دکھئے گا ملالا اور اس کو نہیں دکھئے گا ملالا اور جیسے محمد کا چیتر چیتر اگر حالات کامانی ہے تو لپس کے بار بار جھوٹے دعوے کیوں کرنے پڑھ رہا ہے چیتر ہاں مجھے لگتا سرکار میں جھوٹے current جہاں دیکھو وقامر ایک چیز ایک چیز آپ دحان رکھئے اگر دیش کا سوال میں آپ کو بیان دے رہے ہیں تو اس کا آپ کے پاس پرمان ہونا چاہیے آپ کے پاس کوئی پرمان نہیں ہے وقامر اگر آپ دیش کا سوال میں بیٹھے ہیں تو پرمان لے کر آئیے دفان رکھئے اگر دیش کا سوال میں آپ کو بیان دے رہے ہیں تو اس کا آپ کے پاس پرمان ہونا چاہیے آپ کے پاس کوئی پرمان نہیں ہے وکار اگر آپ دیش کا سوال میں بیٹھے ہیں تو پرمان لے کر آئیے ویڈیو کلپ لائیے کوئی بھی آپ کے پاس پرمان نہیں آپ بھی وہی بات کرتے ہیں گلا گفتار آپ کو میری آباز آرہی ہے گفتار مجھے بتاؤ انٹرنیٹ کہاں چل رہا ہے فون کہاں چل رہا ہے سکول کہاں کھل رہا ہے بسے کہاں چل رہا ہے اگر آپ کو بتا رہا ہے یہ کان نہیں کر رہا ہے بجے بیٹھے پرمان چل رہا ہے اگر آپ نہیں کر رہا ہے تو آپ کو بتا رہا ہے اگر چاہ نہیں کر رہا تو کون بتا رہا ہے آپ کو یہ پاکستان کا ڈوزیر پڑھتے ہیں گفتار گفتار راحل گاندی والا ڈوزیر پڑھتے ہیں گفتار آپ کو آواز آرہی ہے شرم نہیں ہے انسانیت نام پہلے پننے پر چھپوانے کی غور لگے ہوئے ہیں راحل گاندی کا نام چھپ گیا عمر عبداللہ کا چھپ گیا شہلہ راشد کا چھپ گیا تو اس کے بعد ابھی وخار بھارٹی شرط پوار یہ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کئی نہ کئی ہم پاکستان کے چینلوں میں چھپ جائے کئی نہ کئی ہم وہاں پر دکھ جائے تو میں ان کو یہی کہتا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ ملالہ کو آپ نے کبھی پوچھا کہ پاکستان اککیپائیڈ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس میں اس نے اپنا موں کھولا کے کبھی کیا ملالہ کیا ملالہ نے کبھی جو ہنڈوں کے ساتھ آج جو پاکستان میں کیا جا رہا ہے اس میں موں کھولا کبھی کیا پاکستان میں جو سکھ لڑکیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس میں آپ کی ملالہ نے موں کھولا کبھی پر ملالہ کی باتوں کا حوالہ لے کر آپ آگئے یہاں پر ملالہ کا حوالہ ہے آپ کے پاس آپ کے پاس پاکستان کا حوالہ ہے پر بھارت کی سپریم پوری شہزاد وقار اگر آپ کا ایمان صحیح ہے تو جو بھارت کی ہندو سکھ بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کیا کبھی آپ نے ٹویٹ کیا کیا کبھی آپ نے فیس بک پر لکھا کیوں کریں گے آپ نے کیا کبھی نہیں کریں گے آپ نے کیا ان کی مومبتیاں جھلی ان کی مومبتیاں ختم ہو جاتی ہیں قویتہ کرشنا انشیلہ راشید وکر بھاتی ملالا یوسف جائی ان کو کیا لگا دینا ہے گوٹی جلتا رہے پاکستان میں وہاں سے ہندو بارے جاتے رہے وہاں پہ سکھوں کے ساتھ اکیچار ہوتا رہے وہاں پہ ہماری سکھ بھی کرتے ہیں وہاں پہ پہ سکھ بھی کرتے ہیں وہاں پہ پہ سنگھ محلاؤں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور ہمارے یہاں کے لبرل لوگوں کا مو نہیں کھولے گا دکٹر شاستری دکٹر شاستری وہ ایسی آروپ لگاتے ہیں وہ ایسی آروپ لگاتے ہیں سیدھے طور پر کہ آخر ایک اسی سال کے بزرگ پور مکہ منتری فاروق عبداللہ سے وہاں کی شانتی کیسے بھنگ ہو سکتی ہے اگر وہ پردھان منتری سے مل سکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے گفشب کر سکتے ہیں اور ان کی تو سنگیہ یہاں تک دے دی گئی کہ جو نیتا رام رام دھن گاتا ہے اس سے دیش کو خطرہ کیسے پی اے سے کیوں لگائی گئی بے تکا تک پرابہ کرن بھی راجیب گلی سے ملاتا ہے یہ تو ایک بچپنا کی بات ہے نا سمجھی کی بات ہے پارک ماتا کی جے بھی بولتا ہے وہاں پر وہاں جتنا پریسان لوگ ہو رہے ہیں کیوں ہو رہی یہ یہ اس لئے پریسان ہو رہے ہیں انٹرنیٹ رول جب وہ بہارے گفتار گفتار آرہ بی جے پی کے پرابکتہ ہے سرکار کو پکش رکھ رہے ہیں ان کو سنیا دیکھئے دیکھئے گفتار جیسے لوگوں کو یا جوڑ کے پرابکتہ ہے ابھی بولتا ہے یہ ان کو روکا نہیں گیا ہے یہ لوگ غلط تنگ سے وہاں گمرا کرتے ہیں وہاں کے نوجوانوں کو گمرا کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو گمرا کرتے ہیں اور گمرا کر کے یہ لوگ اپنی راجنیتی کرتے ہیں اس لئے موسیقی